پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان پہلا ونڈے میچ مکمل آئی لائٹس شیئر کرتے چلیں آپ کے ساتھ نیزلینڈ ٹیم نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا جہاں پاکستانی ٹیم کے اننگ کا آغاز کرنے فقر زمان اور ان کے ساتھ امام الحق ہے جہاں انہوں نے خوب دلائی کیا نیزلینڈ کے بالرز کی اس کے بعد امام الحق اپنی وکٹ دے بیٹھے نیزلینڈ بالرز کو جہاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں امام الحق نے 26 بالے کھیلی ہیں جبکہ انہوں نے 31 رنز کی ہیں انہوں نے 26 بال پر 31 رنز کی ہیں اس کے بعد پاکستانی ٹیم کے کیپٹن بابر آزم ونڈاون آئی ہیں جنہوں نے فقر زمان کا خوب ساتھ دیا لیکن فقر زمانوی انڈ میں 31 بالے کھیل کر 39 رنز بنا کر روانہ ہو گئے ہیں واپس جس کے بعد محمد عزوان آئے ہیں محمد عزوان اور بابر آزم کے درمیان اچھی پارنشیب ہوئی جہاں بابر آزم نے 59 رنز کیے 43 بالز بار اس کے علاوہ اگر محمد عزوان کی بات کریں تو محمد عزوان صرف 13 رنز بنانے میں کمیاب ہوئے اس کے بعد ہاری سویل کی بات کریں تو ہاری سویل نے 9 بالوں پر 15 رنز سکور کیے اور اس طرح پاکستانی ٹیم نے ایک اچھا ٹوٹل نیزلینڈ کے خلاف رکھ دیا 279 کا ٹارگیٹ دیا پاکستانی ٹیم نے جب پاکستانی ٹیم کی بالنگ کی باری آئی تو کیا زبدست بالنگ کی ہے نسیم شاہ نے جہاں نسیم شاہ نے چار وکٹے لیئے ہیں نتیس رنز دیا اپنے سات اوروں میں اس کے علاوہ اگر شاہین شاہ فریدی بات کریں تو شاہین شاہ فریدی نے نو اور کی ہے 43 رنز دیا اور دو وکٹے لیئے ہیں ہاری سروف نے ایک وکٹ لیا اس کے علاوہ اگر سلمان علی آقا کی بات کریں تو سلمان علی آقا نے بھی ایک وکٹ لے کر پاکستانی ٹیم کو جیت دلائی ہے پاکستانی ٹیم پہلا مندے میچ جی چکے نیز لائنڈ کے خلاف آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے کماندھ سے ضرور تائے گا اور کیا پاکستانی ٹیم یہ سیریز نیز لائنڈ سے جیت پائے گا یہ بھی کماندھ ضرور تائے گا یہ میری پریڈکشن تھی کیا یہ پاکستانی ٹیم اسی طرح نیز لائنڈ سے جیت پائے گا کماندھ ضرور تائے گا